اور وشیر جی آپ سے بھی سمجھا چاہیں گے کیونکہ سیاست کے اندر جب بات ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے جو خاکہ پیش کیا جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے ہسپیٹل بنوائے جائیں گے ابھی تمام پارٹیوں نے اپنے جو منیفیسٹو جاری کیے ہیں اس میں بڑی بڑی باتی کہے گئی ہے کہیں ان منیفیسٹو کے اندر ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ ہم فلا جہنتی بنائیں گے ہم فلا دربار پر جائیں گے وہاں پر جاگر متھر ٹیکیں گے یہ جن باتوں کا ذکر اس کے اندر سنگل پتر میں یا پھر منیفیسٹو میں کیا جاتا ہے یا پھر کسی کے بھی جو وشن پتر ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کے باراک ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر کئی چادر چڑھانے پہت جاتا ہے کوئی کسی سند کے دربار میں چلا جاتا ہے کوئی مندل میں گھنٹے بجانے چلا جاتا ہے تو یہ تو سیدھے طور پر سنگل پتر میں یا پھر کسی منیفیسٹو کے اندر تو نظر نہیں آتا جی یہ آپ نے بہت یہ ایک پرشن بہت بڑا ہے اور یہ نراشہ جنک ہے ہمارے دیش کے لیے اس وقت کیونکہ ہمارے دیش میں اس وقت اس ماملے پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے جو اصلی جو اگر مدے کی بات کی جائے تو اصلی مدے جو ہیں وہ مدے پردوشن ہیں پانی ہے پولیوشن کتنا بڑھ رہا ہے بہت سارے ایسے مدے ہیں لیکن ان پر بات نہیں ہوتی لیکن باتنے کی راجنیتی ہمارے دیش میں چلتی آ رہی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے یہ صرف اس چناب کی بات نہیں ہے کئی اور پچھلے چنابوں کی اگر بات کی جائے تب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور آج جو دیکھا گیا وہ بھی ایک نیا نئی چیز نہیں ہے راہل گاندھی جی کو ہم نے دیکھا ہے راہل گاندھی لگاتار کئی بار ویشنو دیوی جاتے ہیں پریانکا گاندھی گنگا جی میں ڈوبکی لگانے جاتی ہیں یا کوئی اور پارٹی کے یہ آپ کے آم آدمی پارٹی کے یہ ارون کے اجریوال ہیں وہ گنیش چطورتی کا آئیوجن کرتے ہیں تمام نیتاؤں کو موڈی جی کے بارے میں دیکھا اکھلیش یادر جی پرشور رام جی کی مورتی لگواتے ہیں تو یہ ان چنابوں میں یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں اور پہلے سے ہو رہی ہیں اور صرف اور صرف یہ راجنیتی کرنے کا آج کا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے کہ صرف ایک پارٹی نہیں کر رہی تمام ساری پارٹیاں اسی پر چناب لڑ رہی ہیں کہ کس طرح سے ووٹوں کو باٹ دیا جائے اکھلیش یادر جی پہلے ان کے پتاشری ایم پلس وائی یعنی کہ یادر اور مسلمانوں کی غاجنیتی کرتے تھے یہ فورمولا انہوں نے دیا تھا لیکن اب اکھلیش یادر جی نے کیا کیا ہندووں کو بھی کئی جاتیوں میں باٹ دیا یعنی کہ ہندووں کو توڑنے کی اور ہندووں کے یہ کہ یہ جاتی واد کی جو پولیٹکس ہے وہ مجھے نظر آتی ہے اور یہ سب پورا پورا یہ کہہ لیجئے کہ صرف راجنیتی ہے پولٹیکل موو ہے سب ہی پارٹیوں کا چاہیں چننی جی لے لیجئے پنجاب میں چننی جی کو ایک دلت سب سے پہلا دلت چہرہ بنایا گیا جو کی مکہ منتری بنے لگاتار دلت جو پنجاب کے تھے وہ لگاتار اس بات پر question اٹھاتے رہے تھے ان کو ایک ایسا چاہیتا چہرہ اور اب کیا ہوا کانگریس پارٹی سب سے آگے نکل چکی ہے پنجاب میں اگر یہ بات دیکھی جائے کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کارڈ کھیل دیا ہے ایک ایسا سی ایم بنا دیا ہے جو دلت چہرہ ہے اور دلتوں کا کئی نہ کئی انہوں نے ساتھ اپنے پاس لے لیا ہے اور شاید اسی کارڈ بھی کارڈ کرنے کے لیے یہاں پر خاص طور پر آج کا دل کافی اہم رکھا گیا ہے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں ویجے کوشک صاحب سے ویجے جی جو بچیاں ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے موڈی جی کیا ہے اور واشی گوڑ جی آپ میں دیکھا ہے کہ صبح سے ہی ہم تصویریں بھی دکھا رہے تھے اور آج بھی ہم تصویریں لگاتا چلا رہے ہیں ان تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سی بھی سیاسی جماعت ہو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے سبھی سیاسی جماعتیں ایک طریقے سے ذات پر مبنی سیاست کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا آپ سے جو سوال سیدہ فلک نے اٹھایا ہے وہ سوال بھی اپنا آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ذات اور مذہب کی بات اگر کی جاتی ہے تو اس کو لے کر انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ بی جی پی جو ہے وہ ذات کی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذات پر نہیں ہم کرتے ہیں ہم معارض لے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہوتی ہے لیکن چار سو تین اسیمبلی کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جس جو کی مسلمان ہو اور ان کو ٹکٹ دیا جا سکے جی یہ بات تو بلکل آپ نے صحیح کہی اور ایک دیکھئے اپنی اپنی پارٹی ہر ایک چھوی اپنی تیار کر لیتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی چھوی جو تیار ہوئی ہے یا یوں کہہ لیجے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ ہندوؤں کی پارٹی ہے یہ کہا جا رہا ہے ہر جگہ اور وہ ہندوؤں کے لیے ہی کام کرے گی چاہے اس کے اندر دلیتوں کے لیے لگ سے کام کیا جائے دلیتوں کو رجھانے کا الگ سے یہ چیز کارکرم کیا جائے لیکن ایک چھوی پوری طریقے سے تیہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی پارٹی ہے ہندوؤں کے لیے کام کرنے والی پارٹی ہے یہ ساف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور پچھلے چنابوں میں بھی یہی دیکھا گیا ابھی بھی یہی دیکھا گیا تو ایک کہتے ہیں چھوی بنا دی جاتی ہے پبلک کے سامنے حالانکہ وہ بات بار بار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دوسرے دھرموں کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں ٹرپل طلاق لائے اور تمام چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں ابھی ہجاب کا مدہ جو اٹھا وہ کرناٹک سے اٹھا حالانکہ یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں یہ بھی پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا مسکان کے پتا پی اے فائی کے نیتہ نکل آئے تو یہ جتنا بھی چیز ہے یہ ایک راجنیتی ہے لیکن آپ کو بتا دوں اٹل بیہاری واجپی جی نے ہندو شبد بولا تھا جب یہ ہندو شبد لے کر وہ آئے تھے اور ہندو شبد سے ان کا مطلب صرف اتنا سا تھا کہ ہندوستان کے اندر جتنے انسان جتنے ویکتی جو بھی دیشواسی ہیں سب ہندو ہیں ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندو ہیں وہ پارٹی کا ایک وہاں سے تیار ہوا ہندو والی پارٹی اور اب یہ پارٹی یوں کہلیجے کام سب جگہ کہتے ہیں سیکیولر پارٹی ہے سب لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلڑا جو بھاری ہے وہ ہندو وادی پارٹی کے طرف یا ہندو لوگوں کے لیے جو پلڑا ہے وہ تھوڑا سا بھاری مجھے نظر ضرور آتا ہے ماجرہ واشی جی میں آنگا اروشی جی جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے اسے کو میں آگے کر کے آپ کو کوشن کر رہا ہوں کہ خاص طور پر جو بات کی جا رہی ہے ذات پات کی بات ہو رہی ہے مذہب کی بات ہو رہی ہے اور جس آلینیا مجلس سے تعدل مسلمین کے اوپر مسلمان ہونے کا ٹیگ لگتا ہے خاص طور پر کسی ایک خاص طبقے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کا حق مانگتے ہیں وہ بھی اگر مسلم کو ٹکٹ دے رہے ہیں اس کے باراقت ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی نے مسلمانوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیا میں پہلی بات تو ایک بات یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی جو ابھی کاشک صاحب نے کہا یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی بات یہ جو رکھ رہے تھے کہ پردوشن کا مدہ ہندو پردوشن سے مر رہا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی اور دوسری پارٹی کیوں نہیں یہ مدے اٹھاتی ہے کیوں کوئی اور پارٹی بلیم گیم کھیلنے کے لیے آروپ پرتیاروپ کھیلنے کے لیے سبھی لوگ آ جاتے ہیں اور تال سے تال ٹھوکرے کے لیے سبھی لوگ آ جاتے ہیں لیکن اگر کہتے ہیں کہ بھیڑ میں بھیڑ چل رہی ہے اور ساری پارٹیاں ایک ہی اس میں ایک ہی ڈریکشن میں جا رہی ہیں دشا کیوں نہیں بدل رہی کوئی ایک پارٹی کوئی ایک پارٹی دشا بدلے کرے پردوشن کی بات کرے بے روزگاری کی بات اور دکھائے اپنے منیفیسٹوں میں کہ اس سال ہم نے یہ وعدے کیے تھے پچھلے جب بھی ہم ستہ میں تھے اور اب یہ ہے اور اتنا ہم نے وعدے کمپلیٹ کیے منیفیسٹوں میں یہ دونوں چیزیں کیوں نہیں دکھائی جاتی ہیں کیوں صرف یہ بات جاتی ہے صرف ایک ہی جگہ کی اب اس بار کے وعدے ہمارے یہ ہے کیوں دوسری پارٹی کیوں کانگریس پارٹی کیوں آمادوی پارٹی کیوں بھاتی جنتہ پارٹی کیوں الگ دشا میں نہیں جا رہے ہیں اوروشی گوھر اوروشی گوھر کا رکھ کرتے ہیں اوروشی گوھر کیونکہ یہاں پر دوسرے سے اختلاف ضرور ہے اور ازامات کا جو دور ہے وہ چل رہا ہے ازام تراشی ہو رہی ہے سوال یہ ہے جو مینیفیسٹو کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں جس کے اندر ہر ایک پارٹی یہ ذکر کر رہی ہے کہ ہم اتنے میڈیکل کالیج بنوائیں گی یہ سڑکے بنوائیں گے کیا کبھی اس بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہم اتنے مندر جائیں گے اتنے مسجد جائیں گے اتنے مزاروں پر جائیں گے کبھی اس بات کا تو ذکر نہیں ہوتا ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا بلکل مینیفیسٹو میں ذکر نہیں ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اور دکھاوا ہر کوئی پارٹی کر رہی ہے اچھے سے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پارٹی پر ایک پارٹی کو ٹارگیٹ کر دیا جائے کہ ایک یہ پارٹی ہے یہی صرف دکھاوا کر رہی ہے یا یہی صرف مندروں میں جا کر دکھاوے کی راجنیتی کر رہی ہے ہر ایک پارٹی ہے چاہے مسلمان نیتا ہو چاہے وہ OVC صاحب ہو چاہے کوئی اور ہو ہر ویقتی اس طرح کی نیتا گری اور اس طرح کی دکھاوے کی راجنیتی کا ایک چلنس آ گیا ہے دوسری چیز ابھی جو یہ مہلا بات کر رہی تھی یہ کہہ رہی تھی کہ بے روزگاری اور یہ میں اس چیز میں میں کسی پارٹی کے ساتھ میں نہیں ہوں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بے روزگاری جو انفلیشن مہنگائی جو بڑی ہے اگر آج کوئی اور پارٹی بھی ہوتی دیش کے اندر تو بھی وہ اس پر کابو نہیں پا سکتی تھی کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمارے دیش میں نہیں ہو رہا ہے یہ پینڈیمک کی وجہ سے کورونا مہماری کی وجہ سے یہ ورلڈ میں ہر جگہ سنسار میں بشو میں ہو رہا ہے میں میکسیکو میں رہتی ہوں اور میکسیکو میں بھی کووڈ کے بعد سے اتنی بے روزگاری بڑی ہے اس کی وجہ سے کرائیم بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں مہنگائی بہت زیادہ بڑی ہے کتنے لوگوں کی نوکری چلی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ایک بھارت دیش یہی ہے جو اس سے جوج رہا ہے اور اس کا پورا الزام آپ ایک ویقتی پر پرائیم منسٹر پر لگا دے ایسا تو پھر سارے تمام دیش یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری ہمارے دیش کے پریزیڈنٹ ان کی وجہ سے کرونا مہماری آئی ان کی وجہ سے بے روزگاری اور انفلیشن اور تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے دیش میں ہے I want to clear کہ یہ ہر جگہ اس وقت چل رہا ہے